ہلو گائز اینڈ ویلکم تو آج ہم سربائب کرنے والے ہیں ہنڈرے ڈیز ایک ایسے ورلڈ میں جہاں پر ریسورسز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے تو ہم بنانے والے ہیں بہت کچھ یہاں پر اور کرنے والے ہیں بڑے سے بڑے چیلنجز تو آئیے اس جرنی کو آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں ایک ہسٹری تو اب ہم بنا لیتے ہیں ایک پیارا سا سربت جس کا نام ہوگا ریڈ کنگڈم جو کہ میں نے بہت پہلے ہی سوچ کر رکھا تھا تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایک بہت ہی ونڈرفل جرنی اور مچا دیتے ہیں دھوم تو گائز ری بن کے سورات ہو چکے ہیں بنا دینے کی ہیں میں نے وڈ کلیک کرنے سٹارٹ کر دیا ہے اور جلدی سے بنانے والا ہوں میں بہت سارے ایکیوپنٹس کیونکہ میں نے چاہتا کہ موپ سے مارا جاؤں نہیں ہتا تو گائز میں نے جلدی سے بڑے ایکیوپنٹس میں اپگریڈ کیا اور باجیوں میں سٹون تھے تو میں نے پھر سٹون سے بھی آئیٹم بنا لیے اور اب میں تیار ہو چکا تھا ایک ویلیج کو ڈھوڑنے کے لیے کیونکہ بنا ویلیج کے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ویلیج ڈھوڑنے کے لیے میں ایک ہو بنا لیتا ہوں اور جلدی سے بہت سارے ڈرٹ کلیک کر کے ایک ٹاور اپ کروں گا اور آس پاس دیکھ لوں گا کہ کہیں کوئی ویلیج تو ہے یا نہیں ہے تو جلدی سے میں نے ٹاور اپ کر لیا ہے اور میں نے اپنا رینڈر ڈسٹنس پڑھا لیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں کوئی ویلیج ہوگا تو بہت یادہ آسانی ہونے بالی ہے ہمیں تو گائیز ہاں پہ مجھے کوئی ویلیج نہیں ملا تو میں نے جلدی سے بوٹ بنائی اور ہمیں نکل پڑا اپنی جرنی کی سروعات کرنے تو جلدی سے اب آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی میں تھوڑی آگے گیا مجھے ایک پانی بڑھ دوبا ہوا ٹیمپل ملا پکہ اس میں ایک چیسٹ ہوگی اسے آتے ہیں اور جلدی سے لوٹ لیتے ہیں تو گائیز میں نے یہ چیسٹ لوٹی لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ملا اور باجو میں ایک موب نے مجھے ٹرائیڈنٹ سے مار گرایا کوئی بات نہیں دوستو میں نے دیری کیے بھی نا بابی سے سٹارٹ کر دیا اب رات ہو چکی تھی اور مجھے ویلیج بھی ڈھوننا تھا ڈے ٹو کمپلیٹ ہونے سے پہلے اور ہمارا ڈے بان ختم ہو چکا تھا تو گائیز جلدی سے چلتے ہیں اور فائنلی مجھے ریالائز ہوا کہ میں تو ایک ہی آئیلینڈ پہ گول گول گھوم رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے بہت محنت کی اور فائنلی بیلیج ڈھونڈ لیا ہے تو آئی جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کیا کا آئیٹم ہمیں ملنے والا ہے تو میں نے بہت سارا آئیٹم لوٹا پھر رات ہو گئی تو میں ادھر پر ہی سو گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ موب مجھ سے آ کر فائٹ کریں اگلے دن کی شروعات ہوتے ہی میں نے سارا کا سارا مال لوٹنا سٹارٹ کر دیا مجھے بہت سارا آئیرن ملا اور میرا اس سے پیٹ نہیں بھرایا تو پھر میں نے اپنے آئیرن گولم کو بھی مارنے کا فیصلہ لیا اور اس بچارے کو مار گرایا اور فائنلی میں نے اس آئیرن سے بنا لیا ہے اپنے لیے چھوٹا موٹا سا ایک آر امر ابھی میں جانے والا ہوں مائننگ پہ اور کلیک کروں گا بہت سارا آئیٹم کیونکہ بہت پرابلم آتی ہے بینہ آئیٹم کے تو لیٹس گو گائز میرے پاس بہت ہی آئیٹم ہو چکا ایسا مجھے لگ رہا تھا لیکن میرے پاس بہت ہی کم ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا بار پر مائننگ پہ جانا تو میں پھر سے جانے والا ہوں لانے والا ہوں بہت سارا آئیٹم تو فائنلی میرے پاس چار دن کی مہنت کے بعد بہت سارا آئیٹم مل چکا ہے اور انف گولڈ بھی ہو چکا ہے تو ابھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے جو میرے پاس ٹری کے سیپلینز تھے وہ میں سارے ہی پر لگا دوں گا تاکہ مجھے آگے جا کر کوئی پرابلم نہ آئے تو فائنلی گائز ہمارے ڈے سیون کی اینڈنگ ہو چکی ہے اور ہم نے بہت ہی اچھا ایمپروبنٹ کر لیا ہے سو ڈیٹ کی سروعات ہو چکی ہے اور آج ہم بہت زیادہ کچھ انٹرسٹنگ کرنے والے ہیں ہم بنانے والے ہیں اپنے لیے خود کا ایک گھر جی ہاں دوستو آج ہم اپنے گھر کی ایک نیو رکھنے والے ہیں کیونکہ میں ایسے بلیجرز کی گھر کے اوپر نہیں رہ سکتا ہوں بہت زیادہ ڈینجرز ہوتا ہے بھائی اگر کریپر آ گیا نا تو میرا تو جی جی ویل پلیڈ ہو گیا اور میں نہیں چاہتا مرنا اتنی ساری ایکس بھی کو کھونا میں بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں تو آئے دیکھ لیتا ہمارے پاس آئیٹم تو بہت زیادہ انف ہے تو ہم ایزلی اس سے بنا سکتے ہیں اپنے لیے آئیٹم تو جللی اس چلتے ہیں اور دھونتے ہیں کوئی بڑیاں سا گھر تو میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں آجو آجو کے ٹریز کو نئی کاٹوں گا اور بہت زیادہ بڑی جگہ چیئے مجھے گھر بنانے کے لیے تو میں بنانے والا ہوں یہی پہ ایک فلیٹ پوری جگہ پانی کی اوپر اور اس کے اوپر بناؤں گا گھر تو گائز فائنلی ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے ایک فلیٹ جگہ اپنے گھر بنانے کے لیے تو اب یہاں پہ میں بنانے والا ہوں بہت ہی انٹریسٹنگ سا ایک پیارا سا اپنا گھر ساتھ ہی ساتھ میں بلیجرز فارم بھی بنا لوں گا باجو میں اور جانوروں کو بھی بہت سارے مپالنے بالے ہیں اور بنائیں گے ایک پیارا سا کھیت تو آئی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور نپٹا لیتے ہیں اس کام کو تو گائز فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے دس دن کی کڑی مہنت کے بعد میرا یہ کام تو ابھی آپ لوگ بولو گے کہ بھائی تو تو بہت زیادہ سکپ کر رہا ہے اور مجھا نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے گائز آپ کے لئے میں لے کر آئے ٹائم لیپ جلدی سے آپ دیکھئے اور انجوائی کیجئے ٹائم لیپ جلدی سے آپ دیکھئے تو گائز فائنلی ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پورے دس دن کا بکت لگ گیا مجھے یہ کمپلیٹ کرنے میں لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ بکت لگنے بالا ہے مجھے سارے کے سارے موپ سکو اور سارے آئٹم کو درے ٹرانسپر کرنے میں تو انجوائی کیجئے مجھے سارے کے سارے کیجئے موسیقی موسیقی سو فائنلی گائز میرا پورا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے میرا گھر بن چکا ہے میری پاس ابھی سب کچھ آ گیا ہے تو اب ہمیں لگ جانا ہے اپنے مین کام کی اور پورا فوکس کرنا ہے 32 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمارے پاس بہت کم بکت بچا ہے اور ہمیں کرنا ہے بہت ہی جیادہ کام تو آئی جلدی سے میں سب سے پہلے بنانے والا ہوں ایک آئیرن فارم کیونکہ ہمیں سب سے پہلے آئیرن بیکن کے لیے بہت سارا آئیٹم چہرے گا اس کے ساتھ ساتھ میں ٹریڈنگ کرنا بھی سٹارٹ کر دوں گا تاکہ مجھے آگے چل کر کوئی بھی پرابلم نہ آئے تو آئی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ڈی ٹری سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب میں جاؤں گا سارا کا سارا آئیٹم کالیک کرنے جو کہ مجھے آئیرن فارم میں لگنے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ٹریڈنگ بھی کروں گا تاکہ میرا ایمرالڈ کا گول بھی پورا ہو جائے گولڈ اور ڈائمنڈ کے لیے ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم آئیرن کا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آئی جلدی سے بینہ دیری کیے جلدی سے چلتے ہیں اور اپنے بیکن بنانے کے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں سو فائنلی میرے پاس ابھی بہت زیادہ سٹونز ہو چکے ہیں اور سارے کا سارا آئیٹم میں نے کلیک کر لیا جو کہ مجھے لگنے والا ہے ایک آئرن فارم بنانے کے لیے تو جلدی سے چلتے ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنا کام آئرن فارم بنانے کا تو آئیے میں سارے کا سامان لے چلتا ہوں پر اس سے پہلے ہمیں ایک جگہ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آخر ہم آئرن فارم کہاں پہ بنائے تو سامنے مجھے ایک تھوڑی سی کھالی جگہ دیکھ تو رہی ہے میں ادھر ہی بنانے کا پلان کر رہا ہوں باقی جگہ پہ ٹریز ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ زیادہ میں ٹری کاٹو اچھا نہیں لگے گا تو آئیے جلدی سے میں نے جگہ فائنل کر لیے جلدی سے اسے کلین کر لیتے ہیں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں کام کرنا تب تک آپ لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ بھائی ایسی ویڈیو ہم لے کر آنے والے بہت ساری جلدی سے جلدی موسیقی سو گائز فائنلی فورٹی سکس ڈے ہمارا کمپلیٹ ہونے پہ آ چکا ہے اور ہم نے بنا دیا ہے ایک بڑیاں سا آئیرین فارم جو کہ ایک دم پروپرلی برک کر رہا ہے بیچ میں برک نہیں کر رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ٹائم بیسٹ کرنا پڑا اس چیز کو لے کے اور میں نے ٹھیک کر دیا ہے تو آئیے جلدی سے چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور سانتی ساتھ میں اس کے ترنت بعد ڈائیمنڈ مائن کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بھائی میں دیری نہیں کرنا چاہتا بلکل بھی تو آئیرین فارم پروپرلی برک کر رہا ہے چلتے ہیں ڈائیمنڈ مائن کرنے تو گائز جیسے ہی میں اپنی مائننگ کمپلیٹ کر کے اوپر جا رہا تھا ایک دم سے میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا جس کے بعد بھائی میں تو سانکڈے رہ گیا گائز میرے گھر کے نیچے اینڈ پورٹل ہے مطلب مجھے ڈھونڈنے جانے کی جربت ہی نہیں میرے گھر کے جسٹ نیچے اینڈ پورٹل ہے اس میں ہم بعد میں آئیں گے اور بعد میں ڈھونڈ لیں گے پورٹل کو میں اس جگہ کو مارک کر کے رکھ لوں گا اور بھائی سب بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے کیونکہ ہمیں بہت ہی تف چیز آسانی سے مل گئی ہے تو گائز فائنلی ہم گھر پہ آ چکے ہیں اور بہت ہی سارا ایٹم میرے پاس کلیکٹ ہو چکا ہے بیسے تو لیکن یہ ابھی بلکل بھی انف نہیں ہے ہمیں اور بھی جانا پڑے گا بہت سارا کام کرنے میرے پاس ڈائیمنڈ ایک دم انف ہے کیونکہ میں بنانے والا ہوں سب سے چھوٹا بیکن جو بنے گا وہ ہمارا ڈائیمنڈ کا بنے گا بڑا بیکن میں ابھی بنا نہیں سکتا ہوں اسے ہم فیچر میں بنائیں گے کیونکہ اگر بڑا بیکن بنانے میں جاتا ہوں تو مجھے کم سے کم پچاس ساٹھ دن تک کنٹینیو مائن کرنا پڑے گا تب جا کے اس کے لئے میرے پاس آئیٹم کلیکٹ ہوگا اور اتنے دن کا ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے نہیں ہمارے پاس صرف تیز دن بچ رہے ہیں تو چھوٹا بیکن ہم بنائیں گے ڈائیمنڈ کا اس سے تھوڑا سا بڑا بیکن بنائیں گے گولڈ کا دن پھر بنائیں گے ہم آئرن کا اور سب سے بڑا بیکن ہوگا ایمرالڈ کا تو ساتھی ساتھ مجھے بہت سارے ایمرالڈ پہ بھی ٹریٹ کرنے ہوں گے تو آنے والے دسپندر دینے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے کی سارے مٹیریل کو کلیک کر لیتے ہیں جلدی سے پھر ہم سیدھا نیدر کی اور جا سکتے ہیں اور کلیک کر سکتے ہیں اپنے سکیلیٹرن ہیڈز سو فائنلی گائز پندرہ دن کی کڑی مہنت کے بعد دے ایٹی سیبن آ چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا آرمر تیار ہو چکا ہے پوری انچینمنٹ میں نے کر دھی جو بھی مجھے ایکس پی ملی تھی اور دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم تیار ہیں جانے کو تو میں آپ کو جلدی سے چل کے بزا دیتا ہوں میں نے پورا کو پورا آئٹم کلیک کر لیا جو کہ ہمیں بیکن بنانے کے لیے لگے گا دیکھ سکتے ہیں امرلڈ کمپلیٹ ہے آئرن بھی کمپلیٹ ہے اور ڈائمنڈ بھی تھوڑے سے گولڈ کم ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ نیدر میں بہت زیادہ ہمیں گولڈ انکٹ مل جاتے ہیں جس سے کہ ہم اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آئی جلدی سے فائنلی ہم نیدر جانے والے ہیں ڈے ایٹی سیبن کو بہت ہی کم دن بچے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے اچیب کر پاؤں گا جو کہ میں نے ٹارگٹ رکھا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم پوری کوسس کریں گے تو آئی جلدی سے چلتے ہیں نیدر میں تو گائز میں نیدر میں آ چکا ہوں دیکھ لیتے ہمیں کیا بکواس سی جگہ ملی او مائی گاڈ گائز مجھے ہکین نہیں ہو رہا کہ ہم کتنے جیادہ لکی ہیں ہمارے ایک دم سامنے ہی نیدر فولٹر سے ہمیں ڈھونڈنے کی کوئی جربت بھی نہیں پڑی اور ایسی ہمیں اینڈ پورٹل بھی ایزلی ملی گیا میں بہت ہی جیادہ لکی ہوں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہیں تو آئی جلدی سے چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا گولڈ میرے آس پاس لگا ہوا تھا میں نے سارا کلیک کر لیا ہے لیکن لالج بھی کرنا پڑتا ہے اور میں نے جیسی پہلا اسکیلیٹن مارا مجھے امید تھی کہ مجھے ایک ہیڈ مل جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر میں سیدھا بلیز روڈ کے ایک سپانر پر چلا گیا اور بہت ہی ساری بلیز روڈ میں نے کلیک کر لی اور ساتھی ساتھ میں نے اسکیلیٹنز کو مارنا سٹارٹ کیا کوچھ چیسٹ بھی لوٹ لیا اور فائنلی جا کے مجھے ایک سکیلیٹن ہیڈ مل گیا وہ بھی بھائی کئی سیکڑو اسکیلیٹنز کو مارنے کے بعد تو گائیز ایک بہت بڑی پرابلم میرے سامنے آگئی کہ سکیلیٹنز بہت ہی کم سپان ہو رہے ہیں جس کے کاران کی مجھے سکیلیٹن ہیڈ کلیک کرنے میں بہت ٹائم لگنے والا تھا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جانے والا ہوں ایک دوسرا فورٹریس ڈھونڈنے میں نے پھر مٹیریل کلیک کرنے سٹارٹ کر دیا اور میرا ٹارگیٹ تھا کہ ون تھاؤزن بلوک تک مجھے فورٹریس مل جانا چاہیے تو میں نے بریجنگ کرنے سٹارٹ کر دیا اور گائیس جیسے ہی میں چار سو پانچ سو بلوک دور گیا مجھے اپنی دوسری فورٹریس مل چکی تھی جو کہ بہت بڑی تھی تو مجھے لگا کہ یہاں پر میری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں کتنے جادہ سکیلیٹنز سپان ہوئے ہیں جلد ہی سلتے ہیں مارتے ہیں تو گائیس جیسے ہی میں نے ایک دو سکیلیٹن ہیڈ کلیک کیا میں آنکہ جا رہا تھا مجھے بلکل اندار رہی تھا تھا کہ میرے پاس صرف دو ہارٹ واقعی ہیں میں بہت سارے ماب کے بیچ میں سکیلیٹن کو مارنے چلا گیا ایک دام ہیرو کی طرح اور گائیس جان سے ہاتھ دو بیٹا میں نے بہت ہی بڑی بے کوفی کر دی اوبر سمارڈ بن کے پر اب کیا کر سکتے ہیں گائیس میری پوری محنت برباد جا چکی تھی اب impossible تھا کہ میں اس ٹارگیٹ کو ہنڈرڈ ڈیز میں کمپلیٹ کروں بٹ بھائی ٹارگیٹ لیا ہے تو اسے ہم کمپلیٹ کرنے کی پوری کوسس کریں گے میں نے ایک دوسرا ٹرائل کیا اپنے آئرین ایکپیپمنٹ لیا کر کہ بھائی میں اپنا باپس سامان لیا ہوں لیکن یہ possible نہیں تھا تو گائیس ڈیر آئینڈی بن کی شروعات ہو چکی تھی اور اب میں پھر سے سٹارٹنگ سے ساری کی ساری تیاری کرنی ہوگی اپنے آرمر کو پورا انچینٹ کرنا ہوگا تو آئیے جلدی سے ہم ہار نہیں ماننے والے جو ہم نے ٹھان لیا وہ تو ہم کر کے رہیں گے لیٹس گو گائیس فائنلی میں نے ایکسپی تجھے سے فارم کی لیکن میں اناپ ایکسپی فارم نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے ایکسپی فارم بھی بنانا پڑے گا اور یہ کم سے کم میرے چار دن کھا جائے گا اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو ہمیں بنانا ہی ہو تو انجوائی کیجئے ایک چھوٹا سا ٹائم لائپ موسیقی 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 تو گائز فائنلی کڑی محنت کے آج میں نے ایکس پی تو گین کر دیا لیکن اب جو ڈائیمنڈ ہم نے اپنے بیکن کے لیے بچا کے رکھے تھے اس میں سے مجھے تھوڑی سی ڈائیمنڈ لینا پڑے گا اور بعد میں پھر باپس سے مائن کر کر بھی رکھنا پڑے گا تو یار یہ تو بہت ہی عادہ کام بڑھتے آ رہا ہے تو تھوڑا سا ایکس پی میر پر کم پڑھ گیا تو باپس سے میں ایکس پی فارم پر آ گیا ہوں اب سیدھا آگے بڑھتے ہیں اور دھمال مچاتے ہیں تو گائز فائنلی جا کے میرا آرمر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میرے سارے ایکیپمنٹ بھی بن چکے دیکھ سکتے ہیں تو جلدی سے ہم سب پہن لیتے ہیں اور جمع لیتے ہیں میرے پک ایکس پہ لگی ہے بھائی فورچین تھری تو مجھے تو بھائی بہت آسانی سے ہم ڈائیمنڈ مل جائیں گے تو جاتا ہوں جلدی سے اور ڈائیمنڈ کلیک کر کر لے آتا ہوں اور بھائی رکھ دیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نیدر میں پھر سے اور اس بار ہم ہار نہیں مانیں گے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آئیٹم بھی سارے کلیکٹ ہو چکے ہیں تو گائز سارے کے سارے ڈائیمنڈ میں مائن کر کر لے آیا ہوں بانچ منٹ کا بکت لگا اور میرے پاس ہو چکے قریب بان پوائنٹ فائیب سٹیک قریب دیرڈ سٹیک کے لگے پھر ڈائیمنڈ ہو چکا ہے اب میں سمجھ چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے تو ابھی میں جاؤں گا سیدھا اور ایک بریج بناوں گا تاکہ میں بھائی اس خطرناک سے بریج سے نہ جاؤں اور مر نہ جاؤں تو لیٹس گو گائز اور پھر ہم کرتے ہیں سکیلیٹن ہیٹ کلیکٹ تو گائز فائنلی میں نے کلیکٹ کر لیا ہے ہمارے کو بہت سارا گولڈ وے مل گیا تھا تو ہم نے اسے کنورٹ کر لیا بلوک میں اور وہ بھی ہمارا کمپلٹ ہو چکا ہے اور ہم جاتا ہوں جلدی سے کلیکٹ کر لیتا ہوں بیشک آئیٹمز تو گائز فائنلی وہ گھڑی آ چکی ہے جب ہم بچر کو ماریں گے اور ہمیں میرے گا نیدہ سٹار اور ہم بنائیں گے بیکن گائز مطلب ایک سو اٹھارہ دن بیچ چکے ہیں ایک سو اٹھارہ دن ہو چکے ہیں تو میں نے بچر کو مارنے کے لیے ایک بہت بڑیاں سی ایک ٹیکنیک یوٹیوب پہ دیکھی ہے اور یہ بہت سکسسفل ہے تو آئی اسے کو ٹرائے کرتے ہیں تو فائنلی ہمارا ڈروم بن کر تیار ہو چکا ہے کیونکہ بھائی میں بہت زیادہ در گیا تھا میں نے کہیں بچر بھاگ گیا تو میرا پورا ورلڈ ڈسٹرائی کر دے گا کوئی بات نہیں میں نے آف شیئر لگا دی ہیں تاکہ وہ بہت زیادہ نہ بھاگیں جلدی سے لگ یار گائز یہ کچھ ہے نا کچھ گڑ پڑ ہو جاتی کوئی بات نہیں تو گائز ابھی جلدی سے ہم بچر رسپونڈ کر دیتے ہیں بھائی تھوڑا سا ڈروم بھی لگ رہا ہے کیونکہ پہلی بار میں بچر مار ہو لیکن میرے پاس آئیٹمز بہت زیادہ تگڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت آسانی سے مار پاؤں گا لیکن میں نے بہت بڑی ٹرنل بنائی ہے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو بھی جائے تو میں سے ٹھیک کر سکوک دے گا بھائی صاحب دیکھ سکتے ہیں بچر ہو چکا ہے بھائی غصے میں اور دیکھئے جاڑا ڈیمیج لگ رہا ہے اسے مارنا تو بہت زیادہ آسان ہے مجھے خوڑ کے لئے بھائی اسے تو میں تو کچھوں میں اسے مار دیکھا بھائی مجھے لگا نہیں تھا گائی کیونکہ چاہتا ہیسے مارنا اور دیکھئے فائنلی جا کے مجھے مل چکا ہے اپنا پہلا نیذر سٹار تو آئی جلدی سے باقی تینوں کو بھی مار دیتے ہیں اور جلدی سے چاروں نیذر سٹار لے کے چلتے ہیں بیکن بنانے تو گائیز فائنلی ہمارے پاس چاروں نیذر سٹار ہو چکے ہیں تو آئی جلدی سے چلتے ہیں اور کرافٹ کرتے ہیں بیکن تو گائیز میں گھر پہ آ چکا ہوں جلدی سے بیکن سرچ کرتے ہیں اور بھائیز آپ بنا دیتے ہیں تو میرے پاس مرہ سا گلاس کم پڑ گیا ہے تو تین تو یہ بنا لیتا ہوں جلدی سے گلاس لاکر باقی ایک بھی بنا لیتا ہوں تو گائیز اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا پورا کام اب ہم بیکن بنانے والے ہیں تو اس چھوٹے سے بیلیج میں اتنی مہنگی چیز کہاں لگا ہوں تو میں نے سوچا میرے جو اینیول فارمی یہ بھی چار ہے اور مجھے چار بیکن بنانا ہے تو کیوں نہ اس کے اوپر یہ بنا لیا جائے تو جلدی سے چلتے ہیں اور اس کے اوپر لگاتے ہیں چار بیکن اور پھر دیکھیں گے بھائی کیسے لگیں گے اس چھوٹے سے گاؤں میں چار بیکن موسیقی دیکھ سکتے ہیں گائز کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور اسے ایک فریم میں میری پوری محنت دکھ رہی ہے میرا آئرن فارم میرا ایکس پی فارم میرا سب کچھ تو گائز ہم نے ایک سو بائیس دن یہ سب کچھ بنانے میں لگا دی ہے بہت ہی جیادہ مجھا آیا مجھے تو یہ چیلنج کو کمپلیٹ کر کے لیکن ہم ہنڈرڈ ڈیز میں نہیں کر پائے ون ٹوئنٹی ٹو ڈیز لگے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کام کو نٹا دیا ہے تو آئیے ایک پورا اوور لک لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اوپر سے کتنا پیارا لگ رہا ہے ہم نے سٹارٹ کی تھی جرنی ایک جنگل سے اور آج ہمارے پاس خود کے چار بیکن ہیں مطلب ہمارا ویلیج ابھی بہت ہی جیادہ مہنگا ویلیج ہے دیکھ سکتے ہیں میرا پیارا سا گھر ہے میرا کھیت ہے میرے سارے فام ہیں گائز تو مجھے تو یہ ویڈیو بنانے بہت ہی مجھا آیا بہت زیادہ مہنت لگی اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ اور کون سے بڑے چلنجز لیں اور انہیں اچھیب کرے ایک ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی